حضرت طرق صحیح ملک پاکستان تاکو صورت نام با سید محمد حسین شاہ صاحب پر پلائی آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد علی جکل محجب ابن الحسن اسکری علیہ السلام سوٹ آلے وحلہ وقاوی فی حاضر ساعت مشہ ولیم وحفظم آمیم دلیم وعینم نتا تسکنوں ورزقاتوں مند وطمتے اگون فی ہاں طبیعہ ربا ممن والمس دعا جن فرق محمد محمد دعا ہم دی کبولیت ورست براند سروا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مومنین مومنات سعداد رہ سعداد دا دربار آریے چھوڑ آیا مالک قبول اللہ تُسا سارے ان زواری نصیب مارک نجف اشرفتوں تقریبا نومی نجف اشرفتوں اشرفتوں سفر تقریبا نومی جوڑی مسجدِ پوفا ہے اسنو مسجدِ آدم بھی آگا ہے یعنی اتنی پرانی مسجد ہے جو اتھے حضرتِ آدم دمو سلم بھی مانتا ہے جوڑے زواری کار رہا ہے وہ تُسا بولو جوڑے نہیں گئے مولو تو انگی سے سال بولا اس مسجدِ پوفا دے دو دروازے ایک مسجد دا جینوان پہلا دروازہ دوسرا دروازہ ہے اے مولا امیر علیہ السلام دے حکم نال دروازہ بنے آئی اج کل زیادہ تسرت نال زوار اس دروازے تو مسجدِ داخلوں دن اس دروازے دا نامِ بابِ سوبان ساندھے بیٹھے ہو بابِ سوبان یعنی سانپ والا دروازہ عربی سوبان سپن والا نانگن سانپن کیوں ہوئے دا سب پالا نائیں مولا بیٹھے ہیں مولا دا اکلو ممبر بھی وہ جگہ موجود ہے جتے مولا بے کے فیصلے کر دیں اچانک دیوار تو ایک بٹا ازدہا ایڈے سرالا پرانا نام دیوار تو چڑھ کے مسیح تجھ لہ کے ایک بندے جو ڈٹھا اس نال ارک ماری اسے کہ او دے وے اسے اگاں تے اسے اگاں ادھے منٹج مسیح تجھ خالی صرف مسجد مولا امیر اپنے ممبر تے بیٹھے اپنے ممبر تے بھی میں آنا مسیح تھیاں کدھا تو شان کر کے ٹپ گئے اللہ ممبر تے بیٹھے ہاں ہاں اچھا کئی دیوار تو چڑھ کے کھلے وے کھنے کئی اندروں کھلو کہ تو انٹ ہو ہے ہو ہے اوہ بھائی ہے ایڈا موٹا نام جو آئی مولا دے کھول آیا اٹھے آیا علی مولا دے نیڑے ہو کے کچھ گلہ کی تھی تیرے پیر نے اس دن مسئلے حل کی تھی سارے بھولو اوہ پھر واپس اوہ جی تو آیا تیبیہ ہائی نا اٹھے دروازہ بنے باب سوبان سانپ والا دروازہ جیڑے گلے مولا عمید شہید ہوئے تے پھر شام علیہ انہیں اس دروازے تے ایک ہاتھ ہی بدہ ہاتھی ہاتھی جان دے ہو گلے اندے تو سانے ہی کروہ میں جان دے ہو نا بھائی ہاتھی دروازے تے بدہ پھر اس دروازے دا نام تبدیل کی تا اے پھر سڑے نین باب الفی ہاتھی والا بھائی علی دا رکھویا نا بھول جاوے اوہ جی تھے ہاتھی کھلونا آئی او دروازہ باب الفی تے جدہ اے مگرول تھے تے وقت ادا تو لے کے آج تائیں تے آج تے لے کے ما شر تائیں نا اوہ سڑی سی جڑا حسین دے بابے رکھے آئے اللہ تو روح سے رکھے اے میری فطرہ تے آدھتے جو میں کو جو کسیدے دو پہلے دو چار منٹ دی گل کر دا تاکہ محول ٹھیک ہو جاوے کوئی توانوی سائی مل جاوے میں کیس پر سنکے نہیں پڑ دا میں اکھی نال پڑھ کے پڑھ دا اوہ پھر مولا علی علیہ السلام سرکار نو تو وقتی تھوڑا ملے آئے چار سال خلافت دے چار سال ملن مولا علیہ انا حرامیاں تک قسم چاہ لئی آئی نو جو علی نو قدی سخنال ممبر تے مہن نہیں دے منا تو اندازہ لا مدت ملیے چار سال علی مولا انہ چار سال اچھ اسی جنگ لڑی کتنی ہے جنگا کئی ترائے میں ہی نہیں دی ایسن پیر کئی دو میں ہی نہیں دی یعنی ایدہ ایرودی رکھیا نہیں اخیر تے مولا نے دعویٰ کر دی تا ممبر تے بے کے سلونی سلونی قبل انتف کے پوچھو پوچھو او پھر بندیاں دیا اکھی کھلیاں بھئی چلو فقہ دے بارے آکھیں نو کو فلسفے دے بارے آکھیں نو کو منطق دے بارے آکھیں نو تو پوچھ سو میں علی جواب دے سو اے علی کتنا کچھ جان دے ہیں کہ رائے بھائی رہے آب آؤ آؤ اللہم صلح او میں صبح گیاں شیخ پورے اُتھو میں گھنٹا اپنے ٹیم تو انہاں لیٹ کیتا ہے او بھی سعادات برادری ہیں او پھر میں بڑا کوشش نال پڑھتا ہی پہنچے ہیں مجلسے کا دو ترائے ہیں پترین اگو لین جانیتے حسین او جیدے انہاں سوال کیتا ہے جو علی کیا جان دے ہیں تو او میں جواب دیتا ہے جو علی کیا جان دے ہیں اے آسوڑ ملنگا تو اے آسوڑ ملنگا تو شاہ ساڑ کیا جان دے ہیں آسوڑ ملنگا تو اللہ بہتا ہے شاہ ساڑ کیا جان دے ہیں آسوڑ ملنگا تو شاہ ساڑ کیا جان دے ہیں اے آسوڑ ملنگا تو جان ساڑ کیا جان دے ہیں آسوڑ ملنگا تو جان ساڑ کیا جان دے ہیں آسوڑ ملنگا تو جان ساڑ کیا جان دے ہیں ساڑ کیا جان دے ہیں ساڑ کیا جان دے ہیں آسوڑ ملنگا تو اے تھے بیٹھن حضور پاک مولا نبی کریم مسجد نبی زیسر اے تھے جبرائیل بیٹھا ہے جیتے باکر بیٹھا ہے جیتے باکر بیٹھا ہے اے تھے جبرائیل بیٹھا ہے اے تھے حضور بیٹھن ابو بھاوورا بیٹھن نبی پاک دی تقریر جاری ہے اچانک حضور رکھے جبرائیل اٹھے کھڑا جی سردار فرمایا کوئی اندازہ ہے جو تیری عمر کتنی جبرائیل سر جھکایا انہوں کھڑا جیا تجھے گھٹا دینا دلدی سمجھا سر جھکایا سائن اندازہ تُسا خود لان لے ہے میں تُن دست دینا ایک ستارہ اُبھر دائی ایک دفعہ جو اُبھرے ہیں نا تے وقت ستر ہزار سال بعد پھر اُبھر دائی پھر ستر ہزار سال دے بعد پھر اُبھر دائی تے میں اُس ستارے میں ستر ہزار دفعہ ڈٹھا ہے دولیا اللہ تم بست رکھو پھر اُبھر پھر اُبھر دائی تبی فرمایا اچھا جی ہاں سائن اچھا انہوں ستر ہزار بار ڈٹھائی اُسا کہا ہاں مولا اچھا 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 تھی وا جی وا اچھا نکی دو کلے ایمان آگئے جبرائیل سجدہ سلام یا علی جی سردار اے تھوڑا دیا پیشانی توں امامہ تے ہٹاؤ تے نو رات نو بستر تے یاد آوے میرے حق کئی دعا کر چھوڑے نبی فرمایا یا علی تھوڑا دیا امامہ ہٹاؤ علی امامہ ہٹایا جبرائیل قدمہ تے ڈھائی پیا ہے تے ہتھ بن کیا دائے نور خدا دا سارا ہے اے تاؤ ہو ستارا ہے اللہ تو نو سرکھے جبرائیل آدائے نور خدا دا تارا ہے اے تاؤ ہو ستارا ہے نور خدا دا تارا ہے اے تاؤ ہو ستارا ہے دے دا ہم میں ارشاہ سے پایا شرف دوبارا ہے جبریل آدائے پایا شرف دوبارا ہے اتنا میں نو یاد وی ہے اے میرا اسداد وی ہے اے میرا اسداد وی ہے اے میرا اسداد وی ہے مشکل رچنا اب توانے کیتی میری مناد وی ہے صرف ابتدا نہیں میری اے انتہا جان دے جن دے نو کفن پا وہاں کے اکوڑے مو آلن اتے کفن شفن پاکے مولا کو لواں گئے اتا جلے لے مولا ری تھا نال سلمان ہی کھڑے آئے با موڑ کے اوڑا آئی موڑ کھگوڑے مرے پھرکدہ ہی نہیں موڑ دکفن ہٹاویں رومن لگ گئے اسداد مذاق کی تائی اے رومن کے سلمان ہسے انہاں کہے سلمان تو کیوں ہسنا ہے اوزاں کہا لخلا نہ تینے زندگی جھوٹے چہار گیا ہے چپ ما شارتائیں کار گیا ہے مولو یا اللہ تو انہوں گا ارسا رکھ لے اللہ تو آٹی زندگی دارات فرما ہوئے سلمان آدائے زندگی جھوٹے چہار گیا ہے پڑے جنازہ شیر خدا جیندہ ہائی تا مر گیا ہے اے دعوی پیا کریں دا ہاں میرا کسیدہ سننا ہے میں تا انہوں بلا لینا جڑے چل لیتے آپ نے بالا نال نہیں بھولینا بہا مطاوی منگ دے ہوں بہا مو جو پکا کر کے بھٹھا ریا آئیتھے سب گنگے بول پھم دے ہاں دعوی پیا کریں دا ہاں تابہ غلط میرا کوئی نہیں ہے تابہ غلط میرا کوئی نہیں ہے فرشاد لبیہ رشاد فرشاد لبیہ رشاد آشف حسن جیہاں کوئی نہیں ہے کون سمجھ آگئی ہے میں مولا امام حسن دکھ سیدھا پھر دوں علی امیر المومنین دی پگ دے مالک دکھ سیدھا شہداد امان مولا امام حسن اے سلام دکھ سیدھا او بھئی مولا امام حسن آئے شام شام آئے ہیں سنی گل او یار جدہ موچی جتی سیکھے آئے ہیں مولا بیٹھے ہیں ان ممبر تے سائے فرمایا آئے شام آلے ہو میں حسن چاہاں دن نو رات کر دے ہو رات نو دن کر دے ہو میں مشرق مغرب کر دے ہو میں زمین آسمان کر دے ہو میں حسن چاہاں میں جنس بدل دے ہو میں مرد نو عورت کر دے ہو اگو ایک حرامدہ اٹھے آ او سا کہ ایک ہی میں ہو سکتا ہے ہوئے مرد تے بان عورت جاوے نالا لے چولا چھکیا او سا کہ پہلو اپنے آپ نو ایک آدھا پیو او تے رڈی نکل گئی آئی او تا بھائی اوراں مائی اوراں من گئے ہیں اللہ دی کسام ہے او تا بھاؤ سارے دربار چپ سیر ہے تھاں او درے بیڈھیان متاؤ تو میری واری ہو او مرد پاک گائی او بوچھون بن گیا او اہی کر کے نکلی جاوے او تے گئی تے مولا فرمایا سنیواں میں موجدے بکھا سجدہ پترہ رسول دا اے میرے بیچ کی آسار سارا شیرے بطول دا مہربانی تو اڈی مہربانی بس 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 تو ہاں تھکے بیٹھے ہو تو اڈے کلو نعرہ ہی نہیں مار سکیندہ میں کوشش کردہاں جیڑے برام دے تو پچھا بیٹھے رہی یو کھلن پچھاں ایک واری سارے اندھا ہتھ ہوتوں وے او ود گھر آ گئی آگے گھروں نکلے آ ہائی موڑ گھر آ وڑی آگو بیٹھیا یو دی بیوی اس آئیں کر کے دیتھا آئیں اس کے ہے تا کوئی نمی موڑ وے کیا دی بہوں کوڑی ہے اور جیڑا سیدہ نو بھوکے او پھٹ ہوئی دا ہے جیڑا سادا تا گستاخ ہووے نا بھاں میں ممبر تے ہووے تے بھاں میں کابے دی کد نال کھلو ہووے اور رل کے مدد تے جیڑا گستاخیں ساداات پا ساتھ دے ہوئے او اس تو وڑا لنگ تھی ہونا بھے شکر جیتے رو جیڑا سیدہ دے گستاخ سمجھے تو ہی پھو جائیں ہاں اللہ دیکھ سمجھے اوہ یہاں رہے جو بھوکے آئے ہیک تا جنس بدل گئی تے دعا مو پھٹ گیا اوہ تنال آ گئی بیوی اٹھی تیرے جگر دے ہوئی چو میں داد نہ لوان میں اڈا پد کیوں کیتے اگا ہتھ کی تے اوہ دی بیوی اوہ سمجھے کہ باہر دی مائی ہے آمائی اوہ دا مو چوپتے ہاں دوتے ہاتھی رکھے والو دیں چوپ کتھوں آئیں کہنوں ملنائیں کئی گنگی ہیں کئی بیماری ہیں اوہ مرے مرے کے ہی بھلا ہیں گلیندی نہیں بارو ایک چشم دید گوا آوڑیا اوہ سمجھے کہا تُو مومن ہے اے مائی نہیں ہے اوہ اوہ سمجھے کہا مرنی سائیں اے کئی گیت ہے کئی ہوئے اوہ سمجھے کہا آج در بار اتھ مولا حسن آئے ہیں حسن دھنا سنکے مومن آئے دیئے بس بس تُو چھپ تک میں نے سمجھ آگئی اگا وعد کے ہکھا تھا اے تھے پایا تے دعا ہاتھ تا رگڑ کے آگئے دشمن میرے امام دا کہہرے خدا تُو در جا اپنے باس تے کوئی شاہر تلاش کر لطفہ لالے اور حکم دیتا ہے لجبازی مچھے اور پیر حزین نے جو لکھوا ہے جو مٹھوا ہے لو ہوتے چلے دی اے تحریر حسین اللہ تو انوازہ رکھے شیعہ ادھا کامل ہوں گا ہے جدہوں ازداری بھی کرے ماتمداری بھی کرے تے ازدیزہ اتنو سجدہی کرے کیوں جی جیڑا شیعہ اے ان نمازی ہوئے جیڑا شیعہ اے ماتمدار ہوئے پھر میار ختم ہو گیا ہے انتا بندہ نماز بھی گلچہ کرے باہر نکل گیا دینا مکسر ہو گیا نے بندے دا بچہ بنیا کر خود جاہلیں اگا معاشرہ برباد نہ کر اساں شیعہ تے جڑے واجبات نماز ہے نماز واسے وضو ہے وضو دا ٹھیک ہونا ان جن ساڑا وضو نہیں ہوندہ ہے ان جن ساڑا ان وضو ہوندہ ہے ان ساڑا سارا وضو ہک چلو تے ہوندہ ہے باکر ساڑا ان جن وضو نہیں ہوندہ ان ہک چلو نا سجے ہتھ دے ہک چلو نا مسا کرنا ہے انگوٹھا تے آخری انگل دور ہوئے ترائنگلی تروں میں نتھے رکھے ان جن ہی نہیں کرنا ایتھے رکھے جل تک پانی پہنچے جتھو تلوہ پانی یہ اتھلے نال نرلے پیرہ دا مسا کرنا ہے پیرے ہاتھے ہاتھ ہلے پیر نہ ہلے یہ تو ہتھیلی شروع ہوندی یہ مسا ہوندہ ہے نماز نیتنی ہے تکبیرت الاحرام جنوہ دن نیتنوہ دن اوچھو رہا پتہ ہی میں فقہ دیگال کھلک رہے نماز جڑے ویلے نیتنی ہے نو اس لئے تکبیرت الاحرام مثلا ترائرکات نماز فریضہ مغرب پردان واجب ادا قربتن اللہ دویں انگوٹھے کم از کم ایتھے لگے نا ایتھے کنن ایتھے ایتھے حسن کوئی نماز نہیں ایتھے اللہ اکبر سامنے پنجا بند ہوئے اے انگلی چار اینڈ رکو کرنا ہے پنجا کھل ہوئے اینڈ کر سجدہ کرنا ہے پیشانی سجدے گاتے ہوئے پیرند صرف انگوٹھے ٹکی ہوئے ہوئے پیرند یہ انگلی دھمین دھنا لگے اے جڑے واجبات ہیں اس سارے انو یاد کرنے چاہیے اپنے پیش نماز کو لونکے علید گیچ بھائکے ضرور بندے پشنے بندہ کلمہ سنا دے ہوئے وضو کر کے بھی کھا دے ہوئے نماز دہ طریقہ دس ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے اے جڑے مولوی پنچ پنچ سال مدرس ہیں اے رول دن غریب تے تیرے پیش نماز بندن پتر دے شادی کریں تک کروڑا روپے لا دن تے مولوی ندا آزار دیں میں لگیں تیرے حد کم دن معاشر والے دن اسے گالدہ حصہ ہو اپنے پیش نماز مبکھ رہے ہیں بھائے کہ اپنے واجبات بکھا اصلاح کرا اصلاح کرا نراض دنے ہوگئے ساڑے اینہ واجبات جک واجبے جس دا نام کلمہ کلمہ ہر کہنو یادے یادے بولو میں کوئی سونو دا پیئے ہیں مولوی نو سنانا ایک واری وقت رہے ہیں بھائے کے مولوی صاحب نے کہا کلمہ سنو زیر زبر دی غلطی ہوئے رڑی نکل ہوئے دی اکثر آنے اللہ مرید اللہ تینوں شفاہ دے ہوئے ایدہ مطلب ہے اللہ تینوں مار لوئے اصاکنے اللہ تینوں شفاہ دے ہوئے اتے زبر آئی تا موت زیر آئی تا صحت بطا لگئی عربی زبان کتنی مشکل ہے جلدی جلدی کونج لگئے ایک زیر دی غلطی ہوئی ہے زندگی موت تے چھو بدل گئی جناب انہوں کلمہ دے زیر آئی تے زبر آئی تے دھر بنا زیر آئی تے کیا مسلمان کلمہ سنوان آئے ایک کلمہ واحد عمل ہے باقی ہے جنا مسلمان انہیں بھول دا پوٹھا تے بھومیں صدہ آندہ ہے مگر انہوں صدہ کرنا ہے جویں آخری ساہت آئی کلمہ نہیں بھول دا میں علمت حضرہ کے پیادا ہوں کلمہ واحد گواست سچائی سب نو یاد ہے مردہ ہے یزید حسین زندہ بات ہے ہاں ہاں تجھے ہے دری بہن وڈا نباب حسین کیوں جی حسین تو وڈا سردار اللہ کائنات بڑھا یہی کوئی نہیں میں تو پہلے ہی دعا کی تھی واتی تو ان دعا کر دا ہوں جہندہ اسی کلومیٹر تک مسلسل دسترخان ہو بے تو سنو حسین آتا ہے تو وانے نجف تو لائے کی کربلہ آؤ اسی کاسی کلومیٹر بن دا ہے نجف تو تردیاں کربلہ آتا ہی جتھے زوار نو خیال آجاوے نو فلان شاید سنی ہے کھا دی نہیں اجا سوچے نا کھڑو سی شاید سامنے آؤ دنیا دی کوئی جگہ بے کھلے پنجدہ ہزار بندوں ہوئے بندے دا رستہ لونہاں ٹرنا پھرنا مشکل ہوندہ ہے تے کربلہ وحد جگہ ہے جتھے ست کروڑ بندہ ہوندہ ہے آج تک میں نہیں سنیا جو کسے آکھے ہوئے میں بکا رہ گیا ہوں یا کسے آکھے ہوئے میں زواری نہیں کر سگیا میں بوسا نہیں دے سگیا جیڑا کائنات دا وڈا کریم ہے نا اسے دا نا حسین جیڑا ایڈا وڈا سردان ریاضہ میں مانے آلیا کدھی گھر بے کے سوچے ہی جیڑا نبی دی مہر دا سوارے جن دی جنت ذاتی جاگیرے کدھی سوچے ہی بندے سنوہ دن غریب حسین میں بھی سوچے نا ہم جیڑا میں سکول پڑھ دائیں جویں اے بچے سامنے بیٹھیں میں بیٹھوں نامت زاکرہ دین غریب حسین پھر میں سوچے نا ہم رب جانے دے وڈے سردار نو زاکر مولوی مومنہ دن غریب حسین کیوں ہاں دن غریب حسین جدا میں بھین بھیرا دی مہرنات زاکر بنیا میں نو سمجھا گئی ہے حسین نو غریب کیوں ہاں دن رب جانے پاکستان دے زاکرہ حسین دی غربہ دکینا ترجمہ کی دے اوئے سلا کے علیہ میں نو جنی حسین دی غریبی سمجھ آئی ہے جتے نو سمجھا جاوے تہائے ضرور کر چھوڑے دی حسین حسین وانگو بے کفن ہوئی رسی اللہ نسگی رسی اللہ علیہ اللہ مان اللہ مان نو کر نو کر بھلاوی بسم رہ سید کیوں آدن غریب حسین وجہے تھی حسین حسین وانگو بے کفن ہوئی رسی اللہ نسگی آدن غریب پن ہوئی اندی رو لے گئی قیدن ہو لے گئی اندی رو لے گئی آئے جہاں زاکری دا اصول ہے نا اصول ہوئے چیہو یہاں دا ہے بچی صاحب آ جاؤ آ جاؤ تو ساں آ جا سو نا ممبر تے ذرا تسلسل کیم راسی اللہ تو انہوں وستہ رکھے تو تمہیں در ویکھو حاجی علم باس آندھے پین مولا زندگی کرو اللہ عرشان دے رنگ لاوے مولا چڑی کمان رکھے حسین غریب سمجھ آگئی ہے دونی وہ کیڑی دھی جنہی ساری ساری راب زندہوں نے ٹر دی آئی مہین کر کیا دیا آئی بابا روگ رہی آئے 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 تُو ذا ہیک دفع دیو بسم اللہ میں لکھ دبا پڑھ دا تھی حسین حسین آئے ہسلا 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 اللہ بھلا کری اے جنگی رو لے گئی کہتے ہیں ہلے گئی اے جنگی رو لے گئی سارے سپاہیاں آوکے یزید نو دس ہے اوہ حرام زادہ تُو دھا شراب پی کے بے ہو شران ہے پتہ یہ زندان اٹھ بیبیاں روندیاں روندیاں ساریاں انہیں جک بچی ہے چھوٹی بچی ہے جہنو باب نال کوئی وکھرا پھی آرے ادھی ادھی رات ویلے جدہ بابا بابا کر کے روندیاں انج لگ دائے عرش ڈھاندائے سارے نو مراد ہے اصلا نوکری نہیں کر دی اس پھر بیمار نو سڑے ہے کہہ دیئے بچی کھونے جڑی بابا بابا کر کے روندیاں فرمین دن میں غریب دی بھینے اے کیوں روندیاں فرمایا بابا جو نے سملد یاد ہے میں بابا ملا دے وان نہ روسی سیادہ دے ملن دے باد نہ ہو سی کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دے سر چایا دو من پردائی سے زندہوں نے چاہے امر باب میری بھین کن گئی بی بی آدی ہے تو دربا اور گیاں تیری بھین زندہوں نے ٹورنا شروع کی ڈردی رہیے روندی رہیے دیوا اور رکا اتنا وافن پر سا آجا دیری پوپی نواد پر دی کھڑی آئی دیری بھیر تلیاں دیکھے اپھئے اکھی پلت رہی ہے ایمہ داگیاں دی آئی بابا میں ننا نائی وان نику قید کھا گئی آدی آئی اکبر نواز سی میں تھا کیوں بھئی آباد رامے آباد رامے آباد رامے نوکہ رامننوکہ رامننوکہ رامنننوکہ رامننوکہ رامنننوکہ رامنن ہوئے ہونکی دے گئی ہونکی دے گئی اوہ ایک ایک دس سرانہ بڑھا کے سجاد مدت ہو گئی ہے کدی ستی نہیں کدی آج سامنے پہیے پنجو جاگاؤ زہرہ دا واسطہی دل ڈکھی ماف کر دے ہوئے ایک قرآن نہیں میں سر ترکی کھڑا ساڑھی فکر دا مسئلہ ہے اگر حقیقت خود پڑھی جاوے ان پڑھی جاوے میں آلہ مباز بھٹی پڑھ دا کھڑھو گئے تا میں پچھو بیٹھا ہوا اس کو سونے کے اگلی ملے سے میں پڑھا ٹھیک ہے نہ پڑھا کوئی حرج نہیں تجھے میں کتاب پڑھ لوں گا تا پھر میں نو پڑھنا پوسی نہ پڑھ سا تا میں یزید دا وکیل بن سا جیڑا حسین دی دھی باب دا سر سینے ترک کے پہلا وین کی تینا جیڑا میں اپنی آنکھا نال پڑھی کھڑا آج یہ بابا یار محرم لو توڑیا ساڑیا سواریا بدل گئی توانو سانگا مل گئیا سانو بے پلانے اپنے لگے بابا کر بلاو تو شام زائی کوشش کرے نیریاں نہ موقع ملے نہ تیلو ہاتے زگیر بابا تیلو اکبر دواز دھی دا پہلا دکھ سنڈا کان تیری دے بہکے خونڈا ہنجار جائے چلایا ہے دھی تیری نو گھوڑیاں دے نالی سپس دے لاکھیں تو ماں تم کرلو نو براں بھلا ہو بھی آدھی بھئیے کان تیری دے بہکے خونڈا ہنجار جائے چلایا ہے آئے دی تیری نو گھوڑیاں دے نالی سپس لکنی رہی مل تھک بھئی ہائے ہائے او یار حکمینٹ پڑھنا ہے تو مسیبتہ ہائی سہ میں ہن پڑھنا ہے مسیبتہ میں تنہو ہن سنونا ہے بابا بابا اے جنا بازار شام ہاں ماسو ماں بابا کتنا بڑا بازار تو سہ شام دے زوار بیٹھے ہو تو سہ شام دے زواری کر رہے ہو بازار شام انہی اُبھیلم میں این کر کے شمال جنوب اس سمتِ بازار شام پتین و دن سوک الحمیدیا عربی ایک سوکا دن بازار نو تے حمیدیا اس دا نامیں بازارِ حمیدیا میں کئی دفعہ گیاں تو اڑی دعا نال بندہ آرام نال اپنے خیالیں جاری ہوئے نا دہ منٹہ بعد بازار مکھ میں دا ہے بابے دا مو چون کیا دیے بابا جڑا ڈہمیدن دا بازارے اسے بازار اچ دیریوں بھینا نو بیتا لی گھنٹا لگی آئے بابا بازار چھوٹا ہائی مدباش دھیرے بابا اسے بازار اچ دیریوں بھینا دیل سار زخمی ہو گئے حسنین جی نے مولا بچیاں نو رنگ لاوی بھائی جڑا حسین دی دھی آخری وین کی تینو جہندے بعد ماسومہ مر گئی ہے سناؤں بابا بابا تینو مادیاں ترٹیاں پس لیاں دا واس تا ایک باری آگ کھول حسین اکھولیے بابا کہے کر دی اپنی زندگی ہے سنے آہاوی ایک بچی ہے جہندی عمر چار سالے انہیں سردے وال زخم آئے سیادہ دہ نہیں مادیاں میں ڈوڑے ایک میں چار سالت بڑھری ہو دادا میری کمر جھوک گئی ہے میرے سردے وال سوہے آباد راویں آباد راویں آباد راویں بڑی من ایڈی گرمی ایچ ایڈی حباس سے کتری مکان ہون دیئے اللہ امام حسین تو انہیں ساجر دے وے میں سیادہوں توڑا مہمانوں تو انہیں دعا کر کے جاری ہیں اس وین دے بعد دھی حسین دی چپ کر گئی بی بیاں وال کھولے ماتن شروع ہیں سجاد مڑ کے لی ٹھین دے پھین دے بہل دے پھین پیڑ دے مونال کن لائے تا دی پھین شمر آن جائے دردہ ماری کون لکا میں جائے کبر میری دانشان بیر مٹاوے چاہ چھنے جیڑے حیران ہو کہ میرا موں تکی بیٹھے ہو تودھا کیا کرنے بیٹھے ہو تیرے چوتھے امام فرمایا جیڑا شیعہ ہے جی ہائے ہسین دے دیا دیئے شمر آن جائے دردہ ماری کون لکا میں جائے کبر میری دانشان بیر مٹاوے چاہ چھنے مرنہ کا جار دردہ جیڑا شیعہ ہے شراب نہ پیوے اے تیرے رت روان علی امام فرمایا میں تودھا سارے انویں گل سنا رہی ہیں جیڑا شیعہ ہے شراب جیڑا شیعہ ہے او تاش یہ تیرے چوتھے امام سپیشل فرمایا ہے جدہ میری بھین مر گئی آئی میں چار گھنٹے غسل واسطے پانی منداری شراب ہی پیندائی تاشی تیٹھ رہا ہے ایڈا ویڈا مسائب خان بندہ میرے باگ بیٹھا ہے رج کے مکان دے لے سیں میرا وینٹ تنو سمجھ آگی دے گھر تا ہی رونا ویسے کڑیاں لے حد تھا دے بھینڈ دا میت چائے سے کیا بیٹھا کریں دا ہے وہ بندہ میری مجلے سے جیڑا میرا وینٹ سنکے ہائیں نہیں کر دا زندہ انجو بہر نکلے سجاد زندہ انہ لی پہلی گلی اس گلی دا ڈوچھا موڑ پیا ملدائی اب وہ کچھ بندے ہستے کھڑے آئیں ایک بندے حکر ماری ہے کہیں دی آج تا رت وطھی ہوئی آئی کمار جھوکی ہوئی آئی اے حتھا تے کیچائی وطا ہے امانے آلے بھیر دے میہ دے مطھا مارے تے رت رو کے پیادے میں غریب بیغتا نہ کریا بیوڈا چار سال دی زیفو پیر جائی وڈا میرے کندے کے دھوالی وڈا بیغتا نہ کریا بیوڈا